جیل سے چناب لڑے خالستانی امرت پالسی کے پاسے کتنی سمپتی جان کر نہیں ہوگا یقین جانے جانے ملا کون سا چناب چن پنجاب کے خدور صاحب لوگ صفحہ سیٹ سے خالستانی زمبر تک امرت پالسی نے اپنا نامنکن داخل کر دیا ہے امرت پال ابھی اسم کی ڈبرو گڑھ کندر یہ جیل بیس راستی سرکشہ قانون کے تحت بند ہیں خدور صاحب سے اس نے اپنا نردل یہ نامنکن داخل کیا ہے نہ کوئی مکان نہ جائدات امرت پال نے اپنے حلف نامے میں اپنی اور اپنی پتنی کی سمپتی کا بیورہ دیا ہے امرت پال کے پاس چل اور اچھل سمپتی کے نام پر صرف ایک ہزار روپے ہیں اور وہ بھی بینک میں جمع ہیں امرت پال سیہی کے پاس نہ تو اپنا کوئی مکان ہے نہ ہی کوئی جائدات پتنی کرن دیب کے نام ہے اتنی سمپتی امرت پال سیہی کی پتنی کرن دیب کور کے پاس اٹھارہ دشملہ ایک ساتھ لاکھ روپے کی سمپتی ہے جنا چناب ادھکاری کے سمکش بھرے گئے نامانکن پتر کے انسار امرت پال سیہی کی پتنی کرن دیب کور کے نام لندن کے خاتے میں چار لاکھ روپے سے ادھک ہیں بیس ہزار روپے کی نگدی بھی ہے اور وہیں چودہ لاکھ کے آبوشن بھی ہے دونوں پر کوئی کرج بھی نہیں ہے امرت پال سیہی امرت سر کے جلو کھیڑا گاؤں کے رہنے والا ہے اس کے پاس کوئی فون نہیں ہے دو ہزار تئیس میں پولیس نے کیا تھا گرفتار سال دو ہزار تئیس میں پنجاب پولیس نے ایک وشیش ابھیان کے تحت کٹر پنتی امرت پال سیہی کو گرفتار کر گیا تھا اس سے پہلے امرت پال سیہی نے امرت سر کے اجنالہ تھانے پر اپنے ساتھیوں کے ساتھ حملہ کر دیا تھا اس حملے میں چھے پولیس کرنیوں کو چوٹے آئیں تھیں ہنسک جھڑپ کے بعد پولیس امرت پال سیہی کے ساتھی لف پریت سیہی توفان کو چھوڑنے کا اعلان کیا تھا موسیقی